اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کبولی کھچڑی جو کہ بنتی ہے چنے کی دال سے اس کے نیے لیا ہے ہم نے باسمتی چاول جو ہم آدھا گھنٹے پہلے بھی گو دیں گے اور چنے کی دال کو بھی ہم ایک گھنٹے پہلے بھی گو دیں گے پھر اس کو اُبال لیں گے تو دال ہم نے لی ہے اس میں ایک تہائی مطلب تین گھنٹا چاول اور ایک گھنٹا دال یہ ہم نے آدھا کب دال لی تھی اسے ہم نے دھو کر بھگو کر اُبال لیا نمک ڈال کر اور یہ دو چمچے ہمارے دہی ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے لسہ ند رکھ لیا ہے اور ہاف ٹی اسپون زیرہ ہے اور ثابت گرم مسارہ لیا ہے جس میں ہے دال چینی ایک بڑی لائچی لانگ کالی مرچے اور ٹیسٹ کے مطابق اس میں ہم نے نمک لیا ہے ایک چھوٹی پیاز لیا ہے جس کو ہم نے بارک کاٹ لیا ہے اور ہم نے چاول لیے ہیں ڈیڑھ کپ ڈیڑھ کپ ہمارے چاول ہیں اور آدھا کپ ہماری دال ہے تو تین حصے ہمارے چاول اور ایک حصہ دال چاول ہمارے آدھے گھنٹے بھیگ چکے ہیں اب ہم ایک چمچہ تیل کوکر میں ڈال دیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ہم بارک کاٹی ہوئی پیاز رہ لیں گے وہ ہم نے براؤن کرنی ہے اس ٹائم پہ آج تیز رکھئے بس اس کو چلاتے ہوئے آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ ایک چھوٹکی نمک بھی ڈال دیں تاکہ پیاز ہماری کرسک بھی بنے اور جلدی براؤن ہو جائے پیاز کو براؤن کرکا ہمیں نکالنا ہے اسے ہم سب کرتے میں یوز کریں گے پیاز اب لال ہونے کو ہے بس اس ٹائم پہ چولہ سلو کر دیں کیونکہ اس ٹائم پہ پیاز بہت جلدی براؤن ہو جاتی ہے اور اکر زیادہ ہو جائے تو سارا ٹیسٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے کسیلہ ہو جاتا ہے بس اب ہم پیاز نکال لیں گے پیاز نکال کے ہم ایک طرف رکھیں گے یہ کھچڑی بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایک بار بنائیں ضرور اور بہت سادہ کھانا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ جس میں ہم نے زیرا لانگ اور ایک بڑی الائچی ہم کھول کر ڈال رہے ہیں جب یہ سارا مسالہ تڑک جائے گا تب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے زیرا لال ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اس کو بھون لیں گے اور اسی کٹوری میں ہم ایک چھوٹا چمچہ پانی ڈال کر گھوما کر وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور مسالہ بھون لیں گے اب جو ہماری پاس دہی ہے وہ ہم اس میں ڈال کر اسی سے مسالہ بھون لیں گے مسالہ جب بھون جاتا ہے تو کچھے لسن ادرک کی سمیل چلی جاتی ہے اور مسالے میں دانہ پرنے لگتا ہے یہ باقی کی دہی بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا شروع کر دیا ہے بس یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم نے جس پانی میں ڈال اوبالی تھی ہم نے ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال اوبالی تھی تو ایک کپ بچا بھی ایک کپ پانی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ڈیڑھ کپ ہمارے چانول تھے اور آدھی کپ ڈال دی تو دو کپ ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ساڑھے تین کپ پانی آدھا گھنٹے پہلے کہ ہمارے چانول بھیگے ہوئے ہیں ایک کپ ہم نے وہ ڈال والا پانی بھی ڈال دیا اب یہ دیکھئے یہ آدھا کپ پانی ہم نے یہ ڈال دیا اور اس میں نمک بھی ہم شامل کر دیں گے اور کوئی اچھی طرح سے چلا دیں گے ڈال اُبلی ہوئی ہے تو اس لیے صرف پانی میں اُبال آنے تک ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈال کو ڈال کر جب پانی میں اُبال آ جائے گا تو چانول ہم اس میں ڈال دیں گے بس اب ہم ڈھک نہ لگا دیں گے تاکہ پانی میں جلدی سے اُبال آ جائے پانی میں اُبال آنے کے بعد ہم اس میں چانول شامل کر دیں گے چانول کا ہم نے سارا پانی خوشک کر لیا ہے اب یہ سارے چانول ہم اس میں ڈال کر چلا کر ایک بار نمک ضرور چکھیں گے کیونکہ چانول میں ہم کو نمک چکھنا بہت ضروری اس ٹائم پہ ہوتا ہے چانول تیار ہونے کے بعد اگر ہم نمک شامل کریں گے تو ہمارا نمک جو ہے کہیں تیز کہیں ہلکہ رہے گا ہم نے اس میں دو چمچے نمک ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا نمک چکھ لیں گے چانول کا میں نے آپ کو جب بھی میں چانول بناتی ہوں تو بتاتی ہوں کہ چانول کا ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چٹک رہنی چاہیے تھوڑا سا ہمیں زبان پہ رکھ کر اسے لگے کہ تھوڑا تیز ہے تو جب تیار ہوتا ہے تو وہ بلکل پرفیک بیٹھتا ہے بس سات منٹ کے بعد ہم نے پریشہ لگانے کے سات منٹ بعد ہم نے کوکر کھول کے دیکھا یہ دیکھیں چانول ہمارے کتنے زبردست اکدم تیار ہوں ہیں کھلے کھلے آپ اس طریقے سے ایک بار ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ کھجری بہت آسان اور بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ موسیقی